السلام علیکم دوستوں آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت گوس علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک غیر مسلم لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور سارا سارا دن کیا کرتے رہتے ہو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یا جو کچھ بھی کہتا ہوں ایک دن اس کے متعلق ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا آپ نے کہا مگر اس میں کیا راجداری کی بات ہے اس لڑکے نے کہا میں نے کہہ دیا کہ یہ بات زیادہ دیر راج نہیں رہے گی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ راج میں اپنی کوشش سے معلوم کرلوں آخر کار اس لڑکے نے ہار مان لی اور سارا ماجرہ سنانے لگا بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں اور اس منتر کا جاب دریا کے کنارے کھرا ہو کر کرتا رہتا ہوں گوس علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اچھا جس روز تم اپنا یہ منتر سیکھ لوگے تو مجھے ضرور بتا دینا میں بھی تمہارے منتر کا کمال دیکھوں گا اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے کافی دنوں کے بعد وہ لڑکہ آپ کے گھر پہنچا اور بتایا کہ میں نے اپنا جاپ مکمل کر لیا ہے اگر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ آپ رحمت اللہ علیہ اسی وقت لڑکے کے ساتھ چل دیئے لڑکے نے دریا کے کنارے پہنچ کر چاول پکائے اور پھر ایک بکرے کو قربان کیا پھر پوجا کرنے کے بعد منتر پرنا شروع کیا جب اس نے منتر مکمل کیا تو بہت خوش ہوا اور بولا حضرت بھگوان کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا ہوں گوس علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں کس طرح اس بات پر یقین کر لوں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو لڑکے نے جواب دیا میں کہہ رہا ہوں گوس علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جب تک میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا یقین نہیں کروں گا دوستوں پوری واقعہ جاننے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے حضرت گوس علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی مختلف تاریف پیش کرنا چاہوں گا آپ رحمت اللہ علیہ سنید گوس علی شاہ کلندر قادری کے نام سے معروف ہوئے آپ کا سلسلہ نسب سترہ واستوں سے حضرت گوسل آزم شیخ عبدالقادر جھیلانی رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے محبوب سبحانی گوسے سمدانی رحمت اللہ علیہ سے بتیسویں پشت میں یہ سلسلہ سرکارے دو آلم حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہی وسلم کی جاتے عقیدت سے جا کر ملتا ہے نوی پشت میں آپ کے جتے امجد سنید مبارک حقانی رحمت اللہ علیہ کے برے بھائی سنید عبدالقادر سانی رحمت اللہ علیہ درگاہ شریف جن کا مزار زلہ بھاگلپور بحار میں ہے حضرت گوس علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت سوبہ بحار میں 1219 ہجری میں ہوئی 1297 ہجری پانیپت میں تقریباً 78 سال کی عمر میں وفات پائے دوستوں اب آگے کی داستہ لڑکے نے کہا چلو پھر میں تمہیں ابھی اپنے منطر کا تماشا دکھاتا ہوں لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا کچھ پرا اور پر کر اس کنکر کو ایک پیر پر دے مانا پیر کو فوراں آگ لگ گئی وہ دیکھتے ہی دیکھتے راک ہو گیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا تم کسی آدمی کو بھی راک کر سکتے ہو لڑکے نے جواب دیا کیوں نہیں میں ہر چیز کو جلا کر راک کر سکتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لڑکے سے کہا کہ تم مجھے راک کر کے دکھاؤ تو میں مانوں لڑکے نے گھبرا کر کہا اگر میں نے تمہیں جلا دیا تو تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا آپ رحمت اللہ علیہ مسکرا دیئے اور سینہ تان کر کہا تم اپنا کمال دکھاؤ ویسے بھی میں تو راک ہو جاؤں گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا لڑکے کو بھی اس بات پر غصہ آ گیا اور بولا حضرت آپ مجھے غصہ نہ دلائیں ورنہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آپ نے جواب دیا تم بے فکر رہو مجھے کچھ نہیں ہوگا اس پر لڑکے کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا پھر تیار ہو جائیے آپ مرنے کے لیے پھر لڑکے نے کنکر پر منتر پڑنا شروع کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ اس لڑکے پر اپنی نظریں جمائے کھرے تھے جب لڑکے نے منتر مکمل کر لیا تو کنکر کو شاہ صاحب کی طرف پھینکا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ لیا جس کی وجہ سے آپ محفوظ رہے مگر غص علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ حسار میں قید ہو کر منتر سے بچے تو کیا بچے آپ نے اس لڑکے سے کہا تم دوبارہ منتر پڑو میں پہلے حسار میں قید تھا اب میں آزاد ہو کر تمہارے منتر کا سامنا کروں گا لڑکے نے دوبارہ منتر پڑا اور کنکر شاہ صاحب کی طرف پھینکا کنکر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ٹکرایا اور واپس گیند کی طرح اچھل کر اس لڑکے کو لگا اور وہاں بے ہوش ہو گیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے اسی پریشانی کی حالت میں اس لڑکے اببو کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ سنایا اس لڑکے کے اببو یہ بات سن کر جلدی وہاں پہنچا وہاں لڑکہ زمین پر پرا تھا اور اس کے موہ سے خون جاری تھا اس لڑکے کو اٹھا کر وہاں آدمی سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نانا کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا جب آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان نے یہ سارا ماجرہ سنا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو فوراں طلب کیا اور ان سے کہا گوس علی میں یہ کیا سن رہا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا نانا جان آپ نے جو سنا بلکل صحیح ہے یہ لڑکہ اپنی قوت اور طاقت مجھ پر آزما رہا تھا جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزما رہا تھا اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے یہ سب سن کر آپ کے نانا نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کئی تماشے رسید کیے اور کہا تو نے شیخ عبدالقادر جھلانی رحمت اللہ علیہ کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہاں تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے اس کے بعد انہوں نے سورہ مزمل پڑنا شروع کی پڑتے جاتے اور اس لڑکے پر دم کرتے جاتے یہ عمل کافی دن تک جاری رہا تب کہیں جا کر وہاں لڑکہ ٹھیک ہوا اور کچھ دنوں میں بلکل اچھا ہو گیا حضرت مولانا سید علی شاہ کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلی مرتبہ پیران کلیر گئے تو دو وقت کا پھاکا ہوا ہم نے حضرت مخدوم کی مزار پر جا کر کہا حضرت آپ ہم کو بھوکا رکھیے گا غور سے دیکھا توگبر پر سیاہ سامپ لپٹا ہوا تھا غور سے دیکھا تو قبر پر سیاہ سامپ لپٹا ہوا تھا ہم اپنا حال کہہ کر چلے آئے کچھ وقت بعد خادم کھانا لائے اور گزارش کرنے لگا کہ میں بھول گیا تھا آپ معاف فرمائے ہمیں وہاں سال بھر رہنے کا اتفاق ہوا ایک بار تمام خادموں نے درگاہ حضرت عبدالکدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اُرز پر چلے گئے وہاں سوائے ہمارے مجود کے کوئی نہ تھا وہ اس حال میں مبتلا تھے ایک دن ہم سے کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے میرا بدن اور کپرے سب ناپاک ہیں کپرے تالاب پر دھو لاؤ اور مجھے نہلا دو ہم نے کپرے دھو دیئے اور ان کو نہلا دیا بعد نمازیں مغرب چادر تان کر لیٹ گئے اور اسلام علیکم کہہ کر خالقِ حقیقی سے جا ملے اس زمانے میں مزار کے آس پاس بڑا گھنا جنگل تھا ہم ان کی روحانی ودن کی نگہبانی کرتے رہے جب آدھی رات گزری تو خیال آیا کہ روحانی ودن کو تنہا چھوڑتے ہیں تو اس بات کا خوف ہے کوئی جانور نہ کھا جائے اور اگر اس کی حفاظت کے لیے بیٹھتے ہیں تو نماز قضا ہوتی ہے ہم اسی فکر میں تھے کہ روحانی ودن اللہ کہہ کر اٹھ بیٹھیں ہم نے لاحول پری اور اپنا آشا سنبھالا خیال تھا کہ کوئی بھوت لاش کے اندر ہو مارنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ گھبرا کر بولے میاں گیس علی شاہ خبردار میں کوئی جن یا بھوت نہیں ہوں میں تو وہی ہوں جو تھا تم فکر مند تھے اس لیے الہی سے فرصت لے کر آیا ہوں اب تم نماز پرو تمہارے نماز کے بعد ہی میں ودا لوں گا آپ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا آپ کون ہیں آپ کو فیض کہاں سے ملی اور مرنے کے بعد کیا گزری آپ کے ساتھ مجھ کو جواب ملا میں تیموریہ خاندان کا شہزادہ ہوں اور مجھے فیض حضرت مخدوم علی سابر رحمت اللہ علیہ سے ملی ہے اس سے زیادہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے تم جب آوگے تو خود معلوم کر لوگے اب جاؤ نماز پرو دیر ہو رہی ہے جب میں نماز پر کر آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں چلا تم کفن دفن کی فکر مت کرنا اللہ کے بندے آ رہے ہیں وہ تمہاری مدد کرے گے اور میرا قبر میرے پیرو مرشد حضرت سبیر پیا کے پیر کے جانب بنانا پھر السلام علیکم کہہ کے رخصت لے لیے وسیعت کے مطابق ان کو دفن کر دیے یہ واقعہ جب میں نے اپنے پیر کو بتایا تو پیر نے کہا یہ درویش اللہ کے بہت قریب تھا اللہ ہو اکبر دوستوں کمنٹ میں حق کلندر مدد کلندر لکھنا نہ بھولے میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے